مہاراشت کی بھیما کوریگاؤں سے شروع ہوئی ہنسا کا اثر کل بند کے روپ میں ہم نے پورے مہاراشت میں دیکھا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کہاں ہیں مہاراشت کے مجرم مہاراشت ہنسا کے آروپی ابھی بھی گرف سے باہر ہیں مہاراشت ہنسا کے پہلے آروپی ہیں سمبھاجی بھڑے وہ نام جو مہاراشت کے ایک علاقے میں ہندوتو کا بہت بڑا چہرہ ہے وہ ایسا چہرہ ہے جن کا حکم پردھان منطری موڈی تک مانتے ہیں بیڑے گرو جی وہ ویکت جسے دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی پرام آدرنی ہے اور گرو جی کہہ رہے ہیں وہ 85 سال کے سمبھاجی بھڑے ہیں ہنسا بھڑکانے کے آروپ میں سمبھاجی بھڑے پر کیس درج ہوا ہے ماتھے پر لمبا ٹیکہ، مراتھی ٹوپے، سفید کورتہ دھوٹی اور تیخہ بھانشک ان کی پہچان ہے سمبھاجی بھڑے کی شکسیت ایسی ہے کہ ان کے ایک حکم پر لاکھوں یو آئے کٹھا ہو جاتے ہیں میں بھڑے گرو جی کا بہت آبھاری ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے نیمانترن نہیں دیا تھا انہوں نے مجھے حکم کیا تھا اور میں بھڑے گرو جی کے آدیش کا پانن نہ کروں یہ کیسے سمبھاؤ ہو سکتا ہے پردھان منطری موڈی بھی سمبھاجی بھڑے کا بہت آدر کرتے ہیں ان کے سنگٹھن شیو پرتشتھان کے کارکرموں میں جا چکے ہیں پی ایم موڈی بھی سمبھاجی بھڑے کا حکم مانتے ہیں اسی بات سے آپ سمبھاجی کی حیثیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں سمبھاجی بھڑے مہاراشتر کے جانے مانے نیتا ہیں مہاراشتر کے سانگلی زلے کے رہنے والے ہیں سمبھاجی بھڑے کولہ پور میں شیو پرتشتھان نام کا سنگٹھن چلاتے ہیں مراتھا سمراد چھترپتی شیوہ جی کے انویائی ہیں سمبھاجی سمبھاجی بھڑے نے ایٹومک سائنس سے ایم ایس سی کی ہے پونڑے کے فرگوسن کالیج میں پروفیسر رہ چکے ہیں اتنے پڑھے لکھے بھڑے کے خاص بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ننگے پیر چلتے ہیں اور آج تک انہوں نے کوئی اپنا نیجی مکان نہیں بنایا نہ ہی کبھی کار سے چلتے ہیں ہمیشہ سادے لیواز میں رہتے ہیں انہی خاصیتوں کی وجہ سے سمبھاجی کے لاکھوں کی سنکھیا میں فالور ہیں اور ان کے ایک اشارے پر چار پانچ لاکھ کیوہ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں پونڑے کے بھیماکورے گاؤں میں ہنسہ بھڑکانے کے آروپ میں سمبھاجی کے گرفتاری کی مانگ ہو رہی ہے لیکن پولیس اب تک پچاسی سال کے سمبھاجی کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے